بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ بلکل خیریت کے ساتھ ہوں گے اور اس بھرپور سردی کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج کی ریسپی بھی سردی کے حوالے سے ہی ہے موسم سرما میں دھوند والی صبح میں چھٹی کے دن گرمہ گرم ناشتہ ہو اور ناشتہ ہو آملیٹ اور پراتھے کا ساتھ ہو گرمہ گرم چائے کا کپ تو سردیوں کا اور ناشتے کا دونوں کا لطف دبالا ہو جائے گا تو ریسپی آپ سب ہی جانتے ہیں پراتھے کی بھی جانتے ہیں آملیٹ کی بھی اور چائے کی بھی میں تھوڑا سا بیچ میں ہلکا سا ٹویسٹ ہے پراتھے میں لچا پراتھا ہے تھوڑا سا اس کو میں نے چٹ پٹا سا بنایا ہے آپ چائے پراتھا بھی کھا سکتے ہیں وہ اتنے مزے کا پراتھا بنتا ہے تھوڑا سا میں نے اضافہ کیا ہے آملیٹ میں ادرک کا اور ہلڈی پارڈر کا سردیوں میں ویسے بھی ادرک اچھا رہتا ہے اور ہلڈی سے اس کا کلر اور فلیور دونوں بھڑ جاتے ہیں اور ساتھ دمبالی چائے ہے جس کی ریسپی میں پہلی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں میرے چینل کے اوپر موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو ریسپی شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ریسپی کا الیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے ایک پیالی میں سب سے پہلے دودھ لے لیا ہے ایک کھانے کا چمچ جس میں کٹیوی لال مرچ ہلڈی اور نمک ڈالے ہیں ہس بے زائی کا ایک انڈا ڈالے ہیں اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اس کو اب اس میں ڈال رہے ہیں ہمیں پیاز سبز مرچیں ٹماتر سبز دھنیا اور ادھرک یہ بھی آپ اپنی خواہش کے مطابق لے لیجئے جتنی آپ کو خواہش ہے اتنی آپ سبزیاں اس میں ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اور اس میں میں نے دودھ اس لیے ڈالا ہے یہ ایک ٹپ ہے آپ کے لیے دودھ ڈال کے آپ جب بنائیں گے انڈے کو تو انڈا بہت اچھا پھولا ہوا فلفی سا آملیٹ بنے گا آپ کا یہ ساری سبزیاں اس میں ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو انڈے کے امیزے کو ہم ایک طرف رکھ دیں گے اور پراتھا تیار کرتے ہیں اس کے لیے درمیانے سائز کا ایک میں نے پیڑا لیے ہے جس کے اوپر میں نے خوشکا لگایا ہے اب اس پراتھے میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ میدے کا پراتھا نہیں ہے بلکہ دیسوی گندم کا پراتھا ہے تو جو صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور دوسرا میں اس میں گھی کا استعمال نہیں کروں گی آئل کا استعمال کروں گی اگر آپ کو بڑا اچھا زیادہ پرتوں والا چاہیے کہ پرتیں کھل کھل کے آئیں تو آپ آئل کی جگہ پہ گھی لگا سکتے ہیں اس کو پورا بیل گئے اچھی طرح سے اس کے بعد میں اس کے اوپر آئل لگا رہی ہوں لگانے کے بعد تھوڑا سا خوشکاٹا میں اس کے اوپر چھڑک رہی ہوں اس کے بعد میں اس کے اوپر تھوڑی سی کٹیوی لال ملچ ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی تھوڑا سا سبز دھنیا بری کٹا ہوا اچھی طرح سے ہاتھوں سے دبا دیں گے اس کے بعد ایسے اس کی فولڈنگ شروع کر دیں گے فولڈنگ کرنے کے بعد اس کو ایسے تھوڑا سا پٹک کے ہم تھوڑا سا لمبا کر لیں گے اور رول کر لیں گے رول کرنے کے بعد پھر سے اس کے اوپر خوشکا لگائیں گے اور خوشکا لگانے کے بعد اس کو بیل لیں گے پراتھا یہ بہت مزے کا بنے گا اور بہت اچھا بنے گا آپ بھی کوشش کریں کہ میدے کے پراتھے کی جگہ پہ دیسی گندوم کیا آٹے کا پراتھا کھائیں جو آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہو اور اس کی بھی بڑی اچھی پرتیں کھل کے آئیں گی لیکن گھی کے ساتھ اور زیادہ اچھی کھل جاتی ہیں آپ گھی بھی لگا سکتے ہیں مکھن بھی لگا سکتے ہیں تباہ گرم کر لیا ہوا میں نے درمیانی آنچ کے اوپر اور اس پہ یہ پراتھا ڈال کے دونوں طرف سے تیل لگا کے ہلکا سنیرہ سنیرہ سا ہم پراتھا کرکرہ سا بنا لیں گے دونوں اطراف پلٹ کے دبا کے اچھی طرح سے یہ دیکھیں بڑا اچھا گولڈن سا پراتھا تیار ہو گیا کرکرہ سا اس کو کچن ٹاول کے اوپر نکار لیتے ہیں ایک فرائنگ پین رکھا ہے درمیانی آج پہ جس میں میں نے ایک کھانے کا چمچ تیل ڈالا اور اس میں میں نے چکن کا ایک شامی کباب ڈالا ہے جس کی ریسپی میں پہلے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں چینل کے اوپر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی بچے ہوئے گھی میں انڈے کا جو امیزہ بنایا تھا وہ ڈال دیا ہے ایک طرف سے پکچے تو اس کی سائٹ تبدیل کر کے دوسری طرف سے بھی پکا لیں گے دوسری طرف سے بھی پکچے تو پلیٹ میں نکال لیں گے ناشتہ ہمارا تیار ہو گیا ہے تھوڑا سا میں نے اچار بھی لیا ہے ساتھ گاجر کا اور چائے بھی تیار ہو گئی ہے یہ میری پسند کا ناشتہ ہیں مجھے یہ کامبینیشن بڑا پسند ہے مجھے بڑا مزہ آتا ہے اوملیٹ کے ساتھ اچار ہو تھوڑا سا اور شامی کباب ہو اور چائے ہو تو بڑا مزہ آتا ہے یہ ناشتہ کرنے کا امید ہے کہ آپ کو بھی یہ ناشتہ بہت زیادہ پسند آئے گا آپ اس کو زور ٹرائی کیجئے گا کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی فیڈبیک زور دیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے ہے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا مزید جھٹ پٹ بن جانے والی مزیدہ ریسپی جاننے کے لیے میری چینل کو دیکھتے رہیے اللہ پاک آپ کے دنوں کو گھروں کو اور دستخانوں کو ہمیشہ باد رکھیں فی امان اللہ موسیقی